اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو دعا کرتا ہوں میرے مسلمان بہن بھئی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں خیر و افیت سے ہوں دعا کے لئے جب بھی ہاتھ اٹھائیں مجھے اپنی دعاوں میں ضروری یاد رکھا کریں جو آج آپ کے لئے نقش لے کر آیا ہوں یہ نقش جدائی کے لئے ہے نجائز رشتوں میں آج جو ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی بیماری ہے برائی ہے وہ نجائز رشتہ ہی ہے شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت انمیریڈ مرد انمیریڈ لڑکی یعنی کہ آپ اس چیز کا اندازہ لگا لیں کہ پچاس سال کا بندہ افیر ہے پچیس سال کی لڑکی سے پنتالیس سال کی عورت ہے افیر اٹھارہ سال کے لڑکے سے میریڈ ہے بچوں والی ہے ایون ایسی لیڈیز بھی میں نے دیکھی ایسے مرد بھی دیکھے جن کے بچے شادی شدہ ہیں لیکن نجائز رشتے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم رشتوں کو سمجھتے نہیں ہیں ہم اپنی جو بچوں کی شادی ہیں وہ اتنی ایج میں کر رہے ہیں جا کے کہ بچے شادی سے پہلے ہی سب کچھ کر چکے ہوتے ہیں اگر بچوں کو کنٹرول کرنا ہے تو سترہ اٹھارہ سال کی عمر میں ان کی شادییں کریں ان کی پسند کی کریں جہاں وہ چاہتے ہیں وہاں کر دیں ہم اپنی جھوٹی انا کی خاطر اپنے بچوں کی قربانی دے رہے ہیں یاد رکھیں وہ وہ ماں باپ اگر آپ جان بوجھ کر کسی جھوٹی انا کی وجہ سے بچے بچی کی شادی نہیں کرتے ہیں اور وہ گناہ کرتے ہیں تو اس کا الزام آپ کے سر پہ بھی ہوگا خیر اگر کوئی میرا بھائی بھین جس کا کوئی عزیز و کارب کسی نجائز رشتے میں ہیں آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ نقش ضرور استعمال کیجئے گا انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی مجرب ہے بس اللہ کی رحمت پر یقین رکھے کریں ضرور فائدہ ہوگا جو اس نقش کو لکھنے کی روحانی اجازت چاہتے ہیں چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے آئیکن کو پریس کر کے کومنٹس بوکس میں انشاءاللہ لکھ دیں 21 مرتبہ دروشی پڑھ کے ان کو روحانی طور پر اجازت ہے ویٹس اپ پر یا کومنٹس میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے نقش کسی بھی دن کسی بھی وقت بنا سکتے ہیں جو شرطیں بتائیں اس کے مطابق لکھیں لکھنے سے پہلے صدقہ خیرات ضرور کریں کوئی حیظ والی عورت بچہ پاس نہ ہو جس کمرے میں بیٹھ کے لکھیں کسی جاندار کی تصویر نہ ہو اور پاک صاف حالت میں لکھنا ہے نقش کو لکھ لیں چال آپ کے سامنے جو ریڈ کلر کا پین سے استعمال ہوئی گنتی ہے عداد ہیں وہ صرف سمجھانے کے لیے کہ یہ خانہ نمبر ایک خانہ نمبر دو خانہ نمبر تین اس طرح یہ نو خانے بنے ہوئے اس طرح آپ نے فل کرنے جیسا ہے خانہ نمبر ایک لکھا ہوا ہے اس میں دو فل ہے تو آپ نے سب سے پہلے خانہ نمبر ایک فل کرنا پھر دو پھر تین اسی طرح نو میں خانے پہ جب آئیں گے تو نو میں خانے میں آپ نے سب سے پہلے جن دونوں کے درمیان جدائی ڈال لیں اس پہلے کسی بھی عورت کا یا مرد کا نام لکھ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جن دو کے نام جدائی ڈال لیں ایک کا نام پہلے لکھ لیں اگر عورت ہے تو بنتے لگا کر ماں کا نام اگر مرد ہے تو بن لگا کر ماں کا نام آگے جدائی شد اس کے آگے دوسرے بندے یا عورت کا نام لکھ لیں جس کے درمیان جدائی ڈال لیں ہیں اس طرح آپ کا نقش فل ہو جائے گا اس کے بعد اس نقش کو فولڈ کر لیں اور اس کے اوپر کوئی ٹیپ وغیرہ کر لیں کوئی کپڑا وغیرہ لے پیڑ لیں کسی بھی کلر کا اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس نقش کو لے کے جانا ہے قبرستان جو میری بہنیں نہیں جا سکتی وہ خود نہیں جا سکتی تو کسی کے تھرو کروا سکتی ہیں کرنا یہی ہے کہ آپ نے قبرستان میں چلے جائیں کچھ دس سال پرانی آٹھ دس سال پرانی قبر دیکھیں اس کے اندر ڈال دیں باہر سے مٹی سعی طرح کر دیں کچھ قبرستان ایسے ہوتے ہیں جو بہت ان کی کیر ہوتی ہے سوسائیٹیز وغیرہ میں تو وہاں پر قبریں آپ کو ایسی نہیں ملیں گے پرانی ہوں گی لیکن ساف ستری تو آپ ایسا کریں قبروں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے یعنی کہ پرانی قبر کے ساتھ جو جگہ ہو وہاں پر مٹی کھود کے اس کو دبا دیں انشاءاللہ تعالی اور اللہ کی رحمت پر یقین رکھیں انشاءاللہ تعالی جلد جدائی ہو جائے گی بہت ہی مجرب نقشہ ہے صدقہ جاریہ سمجھ کے لائک کر کے شیئر کیجئے گا تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو سکے دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ